موسیقی قریب ڈیلی گیٹس ہیں جو کہ سری نگر پہنچے ہیں سری نگر کی جو خوبصورتی ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے جی ٹوئنٹی صرف ایک سمت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی زمانت ہے کہ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لئے ہمارے قوم کے لئے انڈیا کے لئے جمہور کشمیر کے لئے بلخصوص ترقی امن بائیچارے کا گہوارہ ہوگا انڈیا جسے آپ اپنا دشمن ملک گردانتے ہیں انڈیا میں مرسیڈیز مقامی طور پر تیار ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں ہم آج بھی چار پائی تک خود نہیں بنا پا انڈیا کے پرائم نیسٹر کی بات کریں کبھی وہ جاتے ہیں جپان میں وہاں پہ بہت وارم ویلکم کیا جاتا ہے کبھی وہ جاتے ہیں پپوہ میں وہاں پہ بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا ہے ایون پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے ریسپیکٹ اتنی دی جاتی ہے بھارتیہ ہونے کا جو گرب ہے ایک جو انڈیا ہونے کی جو پرائیڈ ہے وہ دوبارہ پیدا کریے ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور اس دور اس دور کا پورا کریڈٹ پی ایم ہونرے بل پی ایم نریندر موڈی صاحب کو جائے گا کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہیں انہوں نے کر کے دکھائیں ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا اپھیر گوشیپس نیوز میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح پھر سے ایک بینٹی ہے چینل کو سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو دوستو جیسا کی آپ کو پتہ ہی ہے کشمیر میں جی ٹونٹی کا سمٹ چل رہا ہے اور چالیس سے ساٹھ دیشوں کے ڈیلیگیٹس پہنچے ہیں کشمیر میں اس کے ساتھ ہی وہ کشمیر کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے چالیس سے ساٹھ ڈیلیگیٹس کے بیچ میں ایک ساؤتھ کوریا کے ڈیلیگیٹس بھی موجود ہیں انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کی تو تاریف کی ہی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے جمہوں اور کشمیر میں تھلڈ ٹوریزم کی میٹنگ ہوسٹ کرنا ہمارے لیے ایک افسر ہے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیں جمہوں اور کشمیر کی خوبصورتی تو دکھا ہی رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جمہوں اور کشمیر میں کتنی شانتی کا ماحول ہے تو خیر دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے سابش آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے پاکستان کے فورن منسٹر بلاغ گھٹو زرداری انڈیا آئے تھے انہوں نے ماں پر آ کر دھمکی لگائی کہ اگر سینگر جمہوں کشمیر میں جی ٹوینٹی کا اجلاس رکھا گیا تو وہ بھارت کو وقت آنے پر ایسا قرارہ جواب دیں گے کہ بھارت ساری عمر یاد رکھے گا انہوں نے اس کے بعد ابھی بھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ تئیس مہی کو آزاد کشمیر میں ایک ایسا جاجی مارچ کرنے جا رہے ہیں جی ٹوینٹی کے حوالے سے جو کہ سینگر میں ہونے جا رہی ہے کیا کہیں گے پاکستان کی گورنمنٹ سخت حلاف ہے جی ٹوینٹی کے جو اس وقت سینگر جمہوں کشمیر میں ہو رہی ہے آپ لوگ تو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں بڑا انجوائی کر رہے ہیں اس ایونٹ کو لیکن پاکستان کی گورنمنٹ اس کے سخت حلاف ہے اور پاکستان کی عوام بھی اچھا تو پہلی بات میں آپ کو اس بات کا جواب دوں جو انہوں نے بولا ہے کہ قرارہ جواب دیا جائے گا جی ٹوینٹی اگر ہوا تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان نے یہاں سے چوڑیا پہنی ہے چوڑیا پہنی ہے آپ کو اتحاس میں جانا پڑے گا پھر کیونکہ ہم نے یہاں سے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن ہمیں دوستی کا ہاتھ نہیں ملا آگے سے تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ وہاں سے کچھ کرو گے اور ہم چپ چاپ کر کے بیٹھے ان کو آپ کو جو بھی ہے وہ پولیٹیشن آپ کے ان کو بولی آپ کی چینل کے مادم سے میں یہ بولتا ہوں کہ قرارہ جواب پھر کیسا ہوتا ہے پھر آپ کو چھٹی کا دودھ ہم یاد دلائیں گے ٹھیک ہے مل کے آرمی کے ساتھ مل کے چھٹی کا دودھ ان کو یاد نہیں دلائے نا تب بتا دینا آپ پہلی بات وہ دوسری بات یہ مارچ شارچ ان کے ہم نے کافی دیکھے یہ بس پاکستان کی عوام کو بے وکو بنا رہے ہیں ابھی کہ ہمیں کشمیریوں کا دھرت ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے دیکھیں کشمیر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں مارچ کر رہے ہیں اور ہماری میں جو یہ جو بولا ہے نا مارچ آزاد کشمیر اس کو بولی ہے کہ اس کو آزاد نہ بولے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ پی او کے ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور کیا صورتحال ادھر کی ہے وہ اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پتہ نہیں کس زمانے میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس نیٹ ہیں انٹرنیٹ ہیں ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں سارا کچھ مونیٹر کرتے ہیں کیا کیا ہے آپ نے ان کے لیے آپ مارچ کرنے جاؤ گے اس کو تو اپنے قبضے میں لے لیا کم از کم وہاں پہ تو کچھ ڈیولوپٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ تو کچھ کیا نہیں اور یہاں پہ ٹانگ کھینچ رہے ہو یہاں پہ ٹانگ لڑانے آرہے ہو جی ٹوئنٹی نہیں ہوں گے جی ٹوئنٹی نہیں ہونے دیں گے ارے تم کون ہو یار تم جی ٹوئنٹی نہیں ہونے دوگے لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ڈیسپیوٹڈ تاب ہوتا کہ جی ٹوئنٹی کے وہ ممالک جو کشمیر کو ڈیسپیوٹڈ نہیں سمجھتے پہلے یا وہ انڈیا پاکستان تقاضے میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے ان میں سے کوئی کہتا کہ جی یہ تو ڈیسپیوٹ ہو گیا تو ہم نہیں جا رہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈیپلومیٹک جو ہے وہ فتح ہے آپ جو اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ بٹھائیں بھائی یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کی سائٹ پہ ہیں ہر ہر ہی کشمیر ایشو پہ تو انہوں نے یہاں بیٹھ گئے اور وہاں نہیں بیٹھے اس سے کیا فرق پڑے گا کس کو نہیں پتا کہ چین جو ہے وہ آن دا سائٹ آف پاکستان ہے جی کشمیر ڈیسپیوٹ پہ یا ترکی سیدھ اسی بات ہے باقی جو ملک ہیں ان کی چلنے چھوڑے ہیں اتنی زیادہ ایمیت بھی نہیں مثلا مصر تو ایک ویسے بھی ایک مباسر کے طور پہ انوائٹیز تھا تو مباسر کے طور پہ جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دو ہی ملک آپ کاؤنٹ کریں جو ایمپارٹنٹ ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو بہت سارے مغالتیں کلیر ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا سوال نہیں ہے البتہ موڈی صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں چونکہ یہ دو ملک ویسے ہی ان کے خلاف ہیں اور باقی ملکوں نے جو شرکت کی ہے اس کی ویسے ان کا جو ایجنڈا تھا خواہ وہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے حالے سے ہو یا یہ ثابت کرنے کے ہو کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ آمن ہے اب یہ ابھی ہونا باقی ہے چونکہ ابھی اجلاس ہوں گے باقی بھی تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی جلسہ جلوس یا کوئی اس طرح کا واقعہ یا ملٹنسی ویارہ ہوتی ہے دوسری بات ہے ورنہ اس وقت تک وہ بلکل کامیاب ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اینڈ جہیں